بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم اپریل کو یعنی اپریل کی ایک تاریخ کو پہلی تاریخ کو اپریل پھول منایا جاتا ہے اس کی جو ابتداء کہاں سے ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انساءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ رکھوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو المسائل المحمم فی مبتلت بھی العامم جلد نمبر چار صفہ نمبر ایک سو ستانوے کھولیے گا کتاب کا نام ہے اسی طرح اپریل پھول کی تاریخی و شرعی حیثیت صفہ نمبر چھے کھولیے گا اسی طرح ذکر و فکر صفہ نمبر نائنٹی فور چورانوے کھولیے گا جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس میں جہاں تک تاریخی باتیں ہیں ان کی ابتدا کی باتیں ہیں یہ اپریل فول منانا کہاں سے شروع ہوا ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس میں مختلف روایتیں مختلف تاریخی اقوالات موجود ہیں کوئی حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی بات صحیح ہے اس کا یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے کہ واقعیتاً اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی اس کی تاریخ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے واقعیتاً صحیح بات کیا ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ تاریخی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور ان باتوں کا جو ہے کوئی تھوست ثبوت نہیں ہے لیکن ہاں تاریخی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو نمبر ایک ستروی صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے شروع ہوتا تھا اس مہینے کو رومی حضرات اپنی دیوی کی طرف منصوب کر کے اس مہینے کو مقدس سمجھا کرتے تھے اسی لئے آج بھی اس مہینے کا آغاز وہ حضرات رومی حضرات دھوم دھام سے کیا کرتے ہیں اسی لئے آج بھی یہ ان کا کام چل رہا ہے تو آج مسلمان بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی مدد کر رہے ہیں غلط کام میں کیونکہ وہ ان کا دیوی کی طرف منصوب کر کے وہ کام اپنا رہے تھے وہ کام کر رہے تھے آج مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں افسوس صد افسوس یہ پہلی بات تھی دوسری بات اس بارے میں تاریخی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے اکیس مارچ سے موسم تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں موسم کی تبدیلیاں تو اب جو ہے ان تبدیلیوں کو جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہے ہمارا جو ہے استعزاء کر رہی ہے ہمارا مزاق اڑا رہی ہے ہمیں بے عقوب بنا رہی ہے اسی لئے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ چلو ہم بھی بے عقوب بنانا شروع کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا لوگوں کو جو ہے عجیب عجیب بات بتا کر ہسانا شروع کر دیا اس اپریل کی پہلی تاریخ میں اپریل پھول منانا شروع کر دیا اس کی جو وضاحت ہے آج مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے مسلمان بھی اس غلط کام میں اس جو ایسی بات کے قدرت ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہے ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کا آج مسلمان اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے کہ چلو ہاں واقعہ میں مسلمان بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اپریل پھول منا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ابتداء کیسے ہوئی جو حضرات منا رہے ہیں اس میں سے کچھ حضرات ایسی بھی ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قدرت کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں جیسے قدرت ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہے اور ایسی بات جو اسلام سے خارج کر دے مسلمان کو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کی اس سے بچنا چاہیے نمبر تین موجودہ انجیل میں یہ واقعہ بالکل تفصیل سے لکھا ہے کہ یکم اپریل کو اپریل کی پہلی تاریخ میں جو ہے رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا گیا تھا اور ان کا استعزا کیا گیا تھا اسی لئے آج بھی یہ لوگ جو ہے یہودی ہیں اور رومی وغیرہ ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور اسلام کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی برداست نہیں کرتا ہے اور اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر کسی بھی نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی ہو لیکن سوچ کے دیکھیں اگر واقعہتاً اس اپریل پھول کی ابتداء اسی وجہ سے ہوئی ہو کہ نبی کی شان میں جو ہے گستاخی کی گئی ہو نبی کا مزاق اڑایا گیا ہو تو آپ کے ایمان کا کیا حل ہوگا اسی لئے یہ غلط کام مت کریں اپریل پھول منانے سے بلکل بچا کریں نمبر تین بات تھی نمبر چار اٹھارہ سو چھالیس کے اکتیس مارچ میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلان شہر میں اپریل کی پہلی تاریخ کو گدھوں کا میلہ لگے گا اور آپ حضرات آ جائیں دیکھنے کے لئے یہ ایک انگریز نے اعلان کیا تھا انگریزی اخبار میں یہ اعلان چھپا تھا لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لئے کہ گدھے کا میلہ لگے گا کیسا میلہ لگتا ہے گدھے کا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اور وہاں پہنچ گئے پہلی تاریخ کو اپریل کے اور بہت دیر تک انتظار کیا انہیں گدھے کا میلہ ہے یا گدھے ہیں کوئی نہیں ہے لوگوں نے کہا رہے گدھے کا میلہ کہاں کب شروع ہوگا تم کو جو ہے دھوکہ دے کر یہاں بلایا گیا اب اس واقعے کو یاد کر کے آج بھی کچھ حضرات اپریل پھول منا رہے ہیں لوگوں کو بے عقوب بنا رہے ہیں لوگوں کو گدھا بنا رہے ہیں لوگوں کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن آج مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے غلط کام میں دھوکہ دینے میں جھوٹ کہنے میں لوگوں کو بے عقوب بنانے میں مسلمان آج بھی ساتھ دے رہا ہے ان کا تاجب ہو رہا ہے ایسے کاموں میں قطن ساتھ نہ دیں بہت غلط کام ہے اسی طرح ایک جو ہے روایت میں یعنی روایت سے مرادی ہے تاریخی کتابوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جو مشہور ہے ایک اپریل کو اپریل کی پہلی تاریخ کو سپین کے ہزاروں مسلمانوں کو کسی جگہ دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو وہاں قتل کر دیا گیا مار دیا گیا ہزاروں مسلمان کو دھوکہ دے کر آج بھی وہ مارنے والے پہلی تاریخ میں اپریل کی پہلی تاریخ میں اس واقعے کو یاد کر کے خسی مناتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کٹ ڈالا مار ڈالا آج مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے مسلمان تمہارا بھائی مرا ہوا ہے اس تاریخ میں وہ منا رہے ہیں خسیاں اور تم بھی جا کر ان کا ساتھ دے رہے ہو افسوس صد افسوس بہر کیف یہ کچھ باتیں تھی تاریخی روایتیں تاریخی کتابوں میں یہ باتیں مل جائیں گی بہر کیف بات اتنا ہے میں نے ایک مستقل مسئلہ ڈالا ہے دلائل کے ساتھ حدیث کی روسنی میں کہ اپریل پھول منانا کیسا ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے جہاں تک یہ روایتیں میں نے پیش کی ہیں اس پہ بھی غور فکر کریں اور اپریل پھول منانے سے مکمل بچا کریں اور میری ان باتوں کو اپنے دوستوں تک دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ اپریل پھول کیوں منایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس اپریل پھول منانے سے ہماری آپ کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں